اٹھنی کا گوشت کھا کر عورت کو جمع کیا جائے تو عورت چیخے زیادہ مارتی ہے عورت کو مشلی کھلا کر جمع کیا جائے تو عورت کا پیٹ نہیں نکلتا ہے جس عورت کو پسینہ زیادہ آتا ہے اس کے ساتھ جمع کرنے سے مرد کا نفس تقتور ہوتا ہے جس عورت کے بال چھوٹے ہوں ایسی عورت بہت مشکل سے فارغ ہوتی ہے چکور کے انڈے نہارموں کھایا جائے تو نفس کی ٹروپی موٹی ہوتی ہے جو مرد چائے زیادہ پیتے ہیں ایسے مردوں کا نفس جلد بھوڑا اور ڈھیلہ ہو جاتا ہے جس مرد کا نفس تیڑا ہوتا ہے اس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے جس مرد کا نفس چھوٹا ہوتا ہے اس کی پہلی اولاد بیٹا ہوتا ہے چنے کی دال کا پانی چہرے پر لگانے سے چہرے نرمون ملائم ہو جاتا ہے حاملہ عورت پیاس زیادہ کھائے تو اس کا بچہ شرارتی پیدا ہوتا ہے حاملہ عورت ٹیمارٹر زیادہ کھائے تو بچہ سرخ پیدا ہوتا ہے حاملہ عورت اٹنی کا دو زیادہ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوتا ہے ملٹ مارنے سے آنکھوں کے نیچی سیاہ ہلکے پڑ جاتے ہیں زیتون کے تیل سے ملٹ ماری جائے تو نفس سانڈ جیسا موٹا ہوتا ہے نفس پر کیلے کے پتے بان کر سونے سے نفس لمبا ہوتا ہے مرشیں والی چیزیں کھانے سے نفس سکڑ جاتا ہے شہد میں کال نبک ڈال کر چاٹا جائے تو مرد کی ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے لسی پی کر سونے سے شہوت کم ہو جاتی ہے سابن سے مٹ مارنے سے نفس کی جلد اترنا شروع ہو جاتی ہے اور اگے کمزور ہو جاتی ہیں جس عورت کی شرمگاہ سے بدبو آئے اس کی شرمگاہ میں تھوڑے دیر کیلئے لیمو کا چلکہ رکھ دو بدبو ختم ہو جائے گی سیاہ رنگ کی کتیا کی شرمگاہ میں نفس ڈالنے سے نفس دو دن میں تین انچ موٹا اور آٹھ انچ لمبا ہو جاتا ہے حاملہ عورت درختوں پر بار بار دیکھے تو بچے کی بنائی اقاب جیسی تیز ہوتی ہے جس عورت کا ناک پھیلا ہوا ہوتا ہے ایسی عورت کی شرمگاہ کا سائز ہس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے جس عورت کی ٹانگ پر زیادہ بال ہوں اس کی شرمگاہ پر زیادہ بال ہوتے ہیں میتھی کی سبزی بنا کر کھانے سے اسی سال تک شہوت میں کمی نہیں آتی ہے خجور کا پانی پینے سے شرمگاہ کے بال در سے آتے ہیں